السلام علیکم میرے دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خیتوں میں حاضر ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جانو کا جو چارہ ہے اس کو کیسے مشین کے ساتھ یہ ٹوکے کے ساتھ کٹا جاتا ہے کس طریقے سے اس کو مشین کے ساتھ ہم کٹتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں جا کے اور ساتھ میں ہم دیکھیں گے کیسے بینس کیا کے جو نچارہ دعا جاتا ہے تو چلیئے میرے ساتھ اور دیکھتے ہیں کیسے مشین کے ساتھ اس کی کٹائی ہوتی ہے تو یہ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جانوں کے لئے یہاں پہ جو توری ہوتی ہے وہ رکھی گئی ہے کیونکہ آج کل سیزن نہ اٹھو رہے تو یہاں پہ اس کی تعداد تھوڑی کم ہے تو یہ جانوں کے لئے جا رہا ہے توری اس کو کہتے ہیں تو یہ وہ پڑی ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو جانوں کا اچارہ ہے اس کو مکمل طور پر کٹ لیا گیا ہے اس کو مشین کے ذریعے یا ٹوکی کے ذریعے تو ابھی جانوں کے لئے آگے اچارہ ڈالنے کے لئے اس کو کپڑے میں رکھا جائے گا تو دیکھیں ہم اس کو کیسے رکھتے ہیں اس کو ابھی کپڑے میں رکھیں آگے بیسوں کے اگر ڈالا جائے گا یہ لیں ججانوں کے گھرلی میں چارہ ڈال دیا گیا ہے ابھی بیانس کو اس کی ساتھ اس کی اوپر بان دیں گے کانے کے لئے اب اس کے لئے تھوڑی سی توڑی مکس کریں گے تاکہ اس کی اتعداد چارے کی تھوڑی زیادہ ہو جائے تو ابھی اس کے لئے تھوڑی ڈالی گئی ہے اب اس کو تھوڑا مکس کیا جائے گا یہ دیکھیں اس کا مکشر چل ہیں جب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا گیا ہے اب بیانس کو لے کے آتے ہیں اور اس کو بانتے ہیں تاکہ وہ بڑی بیچین ہے کھانے کے لئے یہ ہے جی بیچاری بیانس ابھی بڑی گھرور نظروں سے ہمیں دیکھ رہی ہے اور کب ہم مجھے لے کر جائیں بھوک لگی ہے اس کو ظاہر ہے تو کھانے کے لئے بڑی بیچین ہے وہ کھولیں جی اس کو اس کو باندیا گیا ہے بچہ ہے اس کو بھی باندھتے ہیں چلیں جی آپ ان کی تیاری مکمل ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں کھانا شروع ہو گئی ہے یہ تھے آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ دیسی محول ہمارا پسند کیا ہوگا تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی ادھنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ